السلام علیکم بھیورز کیا جائے لیں ٹھیکے ہیں سب خیریت ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے اچھا آج ایمرجنسی میں ویڈیو بنانے کی ضرور پڑ گئی بس ہے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا تو ٹی وی پی جو ہے وہ ریزلٹ آناؤنس ہو رہا تھا چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن کا تو اس میں بتایا گیا کہ سادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ جیت گئے اچھی بات ہے میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں لیکن یہاں میں صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آپ سب دوستوں سے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں جو خلاف ہیں وہ تو چلیں خلاف ہیں یہ میرا کوئسٹن ان سے ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں جب یوسرزا گلانی منتخب ہوا تو یہ الٹ ہوا جبکہ حکومتی ارکان کی تعداد زیادہ تھی اس کے بعد جو جو ہے وہ یوسرزا گلانی صاحب منتخب ہو گئے تو ڈیفرینٹلی غلط بات تھی تو فان صاحب کو اس بات میں غصہ بھی پڑا آیا اور انہوں نے جو سولہ سترہ مہبران جو تھے جنہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووڈ دیا تھا یوسرزا گلانی صاحب کو چاہے وہ جس بھی وجہ سے دیا ڈیزنٹ میٹر ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نرونی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں پیسے کا کمال بھی ہو سکتا ہے سارا کچھ ہو سکتا ہے تو خان صاحب نے اپنی تقریر میں بڑے غصے میں دو تین دفعہ تقریر کی اور ایک دفعہ فرمایا کہ جس قوم کی اخلاقی اقدار ختم ہو جائیں وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں اور اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنی اخلاقیات کو قائم کرنا ہوگا اور اخلاقیات پہ قائم رہنا ہوگا تو آج جب صادق سنجرانی صاحب چیئرمنٹ سینل بنے ہیں تو یہ بھی ولٹ ہوئے ولٹ اس طرح کی جو پی ڈی ایم کا اطاعت تھا ان کے ووٹ حکومتی اطاعت سے زیادہ تھے چیئرمنٹ سینل منتخب ہونے کے لیے جیسے کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا کہ اکامل ووٹ چاہیے ہوتے ہیں نائنٹی ایٹ ٹوٹل ووٹ ہیں تو آہ ففٹی ون جو زیادہ لے گا وہ نظرہ ففٹی ون جو ووٹ لے گا وہ یا ففٹی لے گا وہ منتخب ہو جائے گا آج حکومتی ارکان جو تھے وہ حکومتی تحج جو ہے وہ ٹوٹل ان کے فورٹی تھری یا فورٹی سکس ووٹ بنتے ہیں آئی تک دل میں بھی لیٹل مسٹیکس فرگیو می آج سادک سنگرانی کے جیتنے پر کیا وہی ارکت نہیں ہوئی جو یوسرز اگلانی کے جیتنے پر ہوئی تھی کیا دوسری پارٹیز کے ارکان نے اپنی پارٹی کے منشور سے اپنی پارٹی کے اخلاف سے یا پیسے سے اجنسیز کو کچھ بھی اینی ریزن ڈیو ٹو اینی ریزن انہوں نے سادک سنگرانی کے جیتنے سادک سنگرانی صاحب کو ووٹ دیا ہوگا اسے وجہ سے سادک سنگرانی صاحب جیت گئے تو اب وہ اخلاقیات کا درس یار خان صاحب بڑا ڈسپوائنٹ کر رہے ہیں خدا کی قسم امید نہیں تھی حالانکہ یقین جانے الیکشن والے دن الیکشن سے دو دن میں یہ سوچ کے مطلب رو پڑا کہ اگر عمران خان نہ جیتا تو ہمارا کیا بنے گا مطلب وہی زرداری یا نواشری کوئی دوبارہ آ گیا تو ہمارا تو بیڑا گھر کو جائے گا لیکن ویڈ ڈیو ریسپیکٹ شاید اتنا نہ ہوتا جتنا آپ کے مہنگائیز لیکن چھوڑیں یہ سیاسی بات سیاسی باتیں نہیں کرنی ہم نے اخلاقی باتیں کرنی ہیں تو میں اخلاقیات کے موضوع پر بات کرتے ہوئے یہ صرف اپنے ویورس سیکمنٹس لینے چاہتا ہوں کہ وہ اب قوموں کی اخلاقیات کا کیا بنے گا اب اگر جس قوم کی اخلاقیات مری ہوں گی وہ تو تباہ ہو جائے گی اور اخلاقیات کا میار تو خان صاحب نے یہی مقرر کیا تھا نا کہ اپنی پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں اور پیسہ نہ لیں اور چلیں جی بند کرتے ہیں اپنے ویلوک کو ختم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ مجھے آپ کالیاں دیں اللہ حافظ بائی بائی